بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا اس کی ماں کو پیغام دیا وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہیں کر سکو گے اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے جو کچھ کہو میں دوں گا عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں ان کو بے جرم قدل کرنا ظلم عظیم ہے اس کی سوا کچھ مانگو جو مہر کہو مجھے منظور ہے اس نے کہا اس کی سوا کوئی مہر نہیں ہے بادشاہ نے ہوای نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کٹ لاؤ حکم کے مطابق جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف باگ نکلے فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی جب سپاہیوں نے آدھب آیا اور گھیر لیا تو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التچا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے وہ درخت پھٹ گیا یہ اس کے اندر سما گئے وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا فوج متہایر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے پھر شیطان نے آرہ کی ترقیب بتلائی درخت چیرا گیا جب نوبت آرہ کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بری حکم الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبر اس سے خارج کر دیا چاہو گے تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی اگر ہم سے التشاہ کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اور چپ کر کے اس سر پر آرہ چلنے دو غرزے کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا جب دونوں پیغمبر اس بہتردی سے قتل ہوئے تو غزب الہی نازل ہوا دن تاریخ ہو گیا ایک بادشاہ فوج خون خار لے کر چڑا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باس نہیں رہوں گا ہزار ہا آدمی تہہ تیک کر دیئے لیکن خون بند نہ ہوا اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا سالم ایک خون کے بدلے میں ہزار آدمی قتل ہو چکے اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤگے اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر موجود ہے اسے بحوالہ حقائعات اولیہ بیان کیا جا رہا ہے اس تمام تر واقعے سے حاصل کیا ہوا اگر اس بیان سے یہ ہے کہ بجوز اللہ کے کسی سے استغانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالی نے بطور تمبیح کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے چنانچہ اس لئے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین